کبھی تو آغاز باب ہوگا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجارہ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا جنہوں نے بستی اجارہ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکون سہرہ میں بسنے والوں ذرا رتو کی مزاز شمجھو سکون سہرہ میں بسنے والوں ذرہ رتوں کی مزاج سمجھو جو آج ایک دن سکون سے نکلا تو کل کا موسم خراب ہوگا عزت محمد حجت الاسلام جناب محمد مصوی صاحب علماء اکرام سعدات احسان اور میرے عزیز دوز آغا عباس صاحب اور آغا اہنو حداث صاحب اور جتنے بھی لوگ یہاں آج تشریف لائے ہیں آپ لوگوں کو میرے درف سے دن کی گہرائیوں سے اسلام علیکم اور میں آپ لوگوں کا شکر بزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آج کے اس خصوصا دن پر میں آپ کے درمیان آسکوں اور جو اپنے کچھ خیالات ہیں وہ پیش کر سکوں اور اس کے لئے میں آپ لوگوں کا تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں جب بھی سروے لیے آتا ہوں اس وادی میں آتا ہوں تو کہیں سارے مکسٹ فیلنگز مجھے آتی ہے بہت سارے سٹرونگ احساسات میرے ہوتے ہیں جب بھی میں یہاں آتا ہوں کیونکہ جب بھی میں اس علاقے میں آتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ 1999 کا وہ وار وہ کرگل وار جب ہم پوری راش کی عوام کرگل کی عوام بھاگ کر گولوں سے پاکستانی شیلنگ سے بھاگ کر یہاں پر ہم نے آ کر یہاں پر بسیرہ کیا تھا اور یہاں پر آئے میں وہ نے اس وقت یہ نے دیکھ کر کہ کون کہاں سے آیا ہے آپ نے اپنے دلوں کے دروازے گھروں کے دروازے بھی نہ دیکھئے سمجھے کھولا اور لوگوں کو یہاں پر شلٹر دیا لوگوں کو یہاں پر چھت دیا اس کا بھی میں کہی دے کہی ہمیشہ سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خوشی محسوس ہوتی ہے جب بھی اس علاقے کے بارے میں میں سوچتا ہوں اور ساتھ و ساتھ جب بھی میں 1999 کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ کتنی تشدد کتنا ظلم اس وقت ہمیں سہنا پڑا تھا وار کی وجہ سے اور کتنی انسیکیورٹی انسیکیورٹی ہمیں محسوس ہوتی تھی سوچتے تھے کبھی زندہ بچیں گی کی نہیں بچیں گے جب یہاں پر آئے بھاگ کر تو ایسا لگا پتہ نہیں واپس کب جائیں گے ہمارے دوست تھے گھر بھار چھوڑ کر ہمارے رشتدار کہی کوئی ادھر تو کوئی ادھر تھا ان سب کی بارے میں سوچ کر بڑا دکھ ہوتا تھا میں ہمیشہ چھوٹا تھا بہت زیادہ میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اپنے دوستوں سے سکول کے ملوں گا کی نہیں ملوں گا پتہ نہیں میں زندہ واپس جاؤں گا کی نہیں جاؤں گا اس طرح کی فیالات آتے تھے لیکن آج اس اس دور کو بیس سال سے زیادہ ہو گیا اور آج ہم اس وقت کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں اس جمعوریت ہندوستان میں آوا ہندوستان کی عظیم اس مٹی پر ہم آس کھلے سانس ہم کو فریڈم ہے فریڈم او ایکسپریشن ہے آج ہم سب اسی وجہ سے آج جنے ہیں کہ ہم اپنے جو احساسات ہیں پلسطین کی لئے وہ دکھا سکے لیکن میرے عزیزوں یہ جو پرولیج ہے وہ غازہ کے پلسطین کے جو مظلوم ہیں ان کو نہیں ہے وہ اس وقت تشدود کا شکار ہے ضرور کا شکار ہے اور ساپیسٹکس میں دیکھ رہا تھا یہ بتاتے ہیں کہ تیس ہزار سے مزید لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں جس میں تیرہ ہزار سے زیادہ بچے ہیں یعنی کہ ہماری جتنی یہ ایریا ہے اس سے پلسطین سے زیادہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور آج بھی وہ تشدود کے شکار ہے ہر طرح سے ان کو ہر طرح کی ظلم ان پہ دائی جا رہے ہیں ہر طرح کی ستم ان پہ کیے جا رہے ہیں کبھی کھانا بند کیا جا رہا ہے کبھی ان کو پانی بند کیا جا رہا ہے کبھی فوسپوریس جیسے ان کے اوپر پھانکا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھ لیے اس تماشے کو دیکھ لیے اور اور سب سے بھری بات جو وائلڈ کے جو بڑے لیبرل جو سوسائیٹیز ہوتی ہیں جو بڑے دیولپ نیشنز جو خود بولتے ہیں جو سیکیوری ویون سیکیوری کانسل میں جن کو ویٹو پاورس ہے امریکہ ہے باقی جو کنٹریز ہے جو خود کو ہم سے کئی سال ان کو ہمیں خود کو ڈیولپ مانتے ہیں وہ آس چھپ ہیں وہ ان سے مجھے دے رہے ہوئے آس دیکھ دے رہے ہیں ان کی طرف اور اوپر سے انہی کو کسروار ٹھرہ رہے ہیں جو یہ ظلم ہوا ہے پلسٹین میں ان کی وجہ سے ہوا ہے جو سات اکٹوبر کو جو ہوا دوہزار ٹیویس تربیس میں وہ ٹھرہ رہے ہیں کسروار حماس کی وجہ سے جو جن پر زلم ہو رہے ہیں ان کو ہی ظالم بتا جا رہا ہے جن پر ستم ہو رہا ہے ان کو ہی ستم میں بتا جا رہا ہے اور جتے بھیل کی جو لبرل سوسائیٹیز ہیں جو چھوٹے چھوٹے ایشیوز پہ بلائک لائیس کی ایشیوز پہ یا الگی بیٹی کمیونٹی کی ایشیوز پہ جو ہر وقت شور کرتے ہیں ہر وقت ترسنگ نہرہ کے ہمیں دیتے ہیں وارڈ بے وارڈ شوپ ہے نظر پھیر آئے باتے ہیں اور ہم طرح کی مس انفرمیشن ہم طرح کی فیک نیوز پلسٹینیوں کے خلاف پھیلائی جا رہے ہیں اور پورے وارڈ میں ایک پروپاگنڈا پھیرا جا رہا ہے کہ یہ پلسٹینیوں کی وجہ سے ہی ان پر یہ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور کچھ گروپ کی وجہ سے پورے پلسٹینیوں کو انظام پھرا جا رہا ہے اور امسوش کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی اس کی وجہ سے جو لوگوں کو جو انداد پہنچنا چاہیے تھا وارڈ کمیونٹی کی وجہ سے کام سے وہ ملنی پا رہا ہے جسے کہتے ہیں کہ رہزن ہے میرا رہبر قاتل ہے میرا منصف کہدو تو قیامت ہے سہلو تو قیامت ہے کہدو تو بہاوت ہے اس مراہوں میں اس وقت پلسٹین کے لوگ ہیں کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ان پر کیا بیٹ رہی ہے اور پوری وارڈ ایک طرف ہوتا ان پر دیکھ رہی ہے یہ کہنے کے لئے ہمارے بہت سارے وارڈ کے لوگ آ رہے ہیں سولیڈارٹی دکھا رہے ہیں لیکن جو خصوصا جو پاورفل جو نیشنز ہیں وہ نظر پھر کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کنکیس جنہوں نے ہمیشہ سے پلسٹین کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے پلسٹین کی جو توریہ گیا ہے آج سے ستر سال پرانی ہے اس سے بھی قرم پرانی ہے جس طرح سے ان کو اپنے گھروں سے ان کو نکال کر باہر پھینکا جا رہا ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کا گھر آپ کا گھر نہیں کسی اور کا گھر ہے اور ان نائنٹین ہنڈرٹیس سے ہمایت کرتے تھے وہاں بھی آج ان سے گزرے پھیر رہے ہیں ہماری ہندوستان کی اگر بات کر رہے تو ہم نے ہمیشہ سے ہمیشہ سے جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے ہم نے ہمیشہ سے پلسٹین کا ساتھ دیا اور کے مظلوموں کا ساتھ دیا اور جتنے بھی لوگ وائل میں کبھی عبور کا مسئلہ ہو یا کئی سرین کا کا مسئلہ ہو بانہ دیش کا مسئلہ ہو یا افغانستان میں جو ہزارہ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ہماری کنٹریوں کے ساتھ ہے لیکن انفرچنٹلی بہت افسوس کے ساتھ یہ کہتا پڑھتا ہے اس وقت کی ہماری انڈین گورنمنٹ گورنمنٹ میں بھی اس وقت اتنی زیادہ صدت نہیں دکھائی ہے جبکہ ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے محمدہ گانڈو نے کئی بار اس کے بارے میں بولا کی جو عرب ہے پلسٹین بلونگ پلسٹین انس اس دائمے بلانگ بلانگ کتا چاہیے بلانگ روٹش انسانس بلانگ کنٹرین بلانگ کنٹرین بلانگکہ جو جنس کی جس کی انٹرزیشن پہ ہو رہی ہے وہ جنس ہے ہم سب کو اس کو کندیب کر دا چاہیے اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی دلانس ہے جس پالٹی سے رہے کانگریس پالٹی کے ہمارے جنٹا پالٹی کے ہو پسکی انہارے بھیجی بھی میں جب جنتا پارٹی نائنٹین سیون میں جب انڈیا میں حکومت بائیں انہوں نے بار بار کہا کہ ہم پلسٹین کو ہم ان کے مظلوموں کے حباب کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور جو پلسٹین کے ہم رگلیائز کرتے ہیں لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس طرح سے ہم نے مو فیض بیا ہے جو بہت انفورچنٹ ہے لیکن ہماری گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دے اس کنٹری نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے تو پلسٹین کے بھی ساتھ دے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل افی زیادہ ڈسٹورشن نیوز میں پھلائی جا رہی ہے کہ انگر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تصدد ہوتا ہے پھر بتا جاتا ہے کہ جو بندہ خود ظالم ہے جو جس میں ہٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ خود پرپریٹر ہے تو اس طرح کے ماحول آج کر کے زمانے میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ آج اس محفیل میں جب آ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس محفیل میں جا کیوں رہے ہیں ہمیں جو نارے لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں ہمیں یہ جلوز کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں ان سب کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو مظلوم ہے پلسٹین کے ان کو ہمارا سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم چھوٹی چھوٹے عراقوں میں ہماری چھوٹی ریزن میں جب ہم اس طرح سے جلسے جلوس کرتے ہیں کیونکہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں لوگ کھڑے ہیں کیونکہ اس وقت پرے والڈ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے جو امریکن جو سپر بسی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لیبرالزم کے یہ فرائک گررز ہیں انہوں نے ہر جگہ جہاں پر گئے ہیں انہوں نے تبائی مچائی ہے کہتے ہیں کہ امریکہ سب سے ڈیوائیڈ نویشنز میں آتا ہے لیکن زبنی جہاں پر ہو گئے ہیں وہاں پر دیکھا ہے ہم نے کی چاہے وہ آفیتنا میں ہوں نائنٹین سکسٹی اس میں وہاں پر بھی پرومس ٹریٹ ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں کس طرح سے طالبان کے لیے اگنسٹ یو ایس نے ایک وار یلی کہا کہ وار ان ٹرر کریں گے کہ ہم ٹررزم کو ختم کر دیں گے وہاں نے دیکھا کہ کس طرح سے اب دو حکمت ہی آگی تعلیبان کی پھر انہوں نے دیکھا اراق میں ہم نے دوہزہ تین میں دیکھا کہ ہم اپرسن سٹرم کریں گے ایران میں جو ڈٹے تو سے ان کو ہٹائیں گے اور ہم یہاں پر دھوکسی لائیں گے ہم رون اف لائیں گے ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اراق کی کیا حالت ہوئے ہمارے ایران کو اگر اس وقت دیکھیں گے تو ہر طرح سے ایک طرح سے سیمسن لگا کے رکھا ہے ہمارے وہاں بڑی تھے جنہوں نے نائنٹین سونٹی سکس میں پرے وائلڈ کو سونٹین آئن میں پرے وائلڈ کو بتایا کہ جو پلسطین کا جو ایشو ہے وہ کسی جگہ کا ایشو نہیں ہے کسی مخلوقات سے ریوٹی ایشو نہیں ہے وہ کسی ایک ریلیجس انٹیٹی سے جڑا ہوا ایشو نہیں ہے وہ پرے وائلڈ کا یومنیٹی کا ایک یومنیٹرین کرسس ہے اور اس کے بعد بہت سارے روگوں کی آدھائیمش ہوئے لیکن ہماری ایران کے جس لوگ ریوشنری نے پورے ورل کو آوار کیا آہا کیا پورے ورل کو کہ کس طرح سے یہ مظلوم ہے انہی کو آج قسم قسم کی چیزیں کہی جاتی ہے یہ موڈن نیشن میں اور اپنے پرپاگنڈاز ہم پر امپوز کیے جاتے ہیں تو یہ جو محفیدہ ہے جس میں ہم آتے ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو موڈنیزم جس کو کہتے ہیں اس میں لیوریزم جو کہتے ہیں جو ڈبلپ ورلڈ ہے ضرور نہیں ہے کہ اس کو انسانیت ہو کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی چھوٹی جنگوں میں انسانیت کا جو سب سے بڑا بڑا پیمانت ہے جو ایک ایک زامبل ہوتا ہے ایسی چھوٹی جنگوں سے دکھتا ہے